نمشکار آدھار دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لکر کا گہندش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بلیکن و ہیڈلائن ایک اکر کی تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو پشم منگال میں تین سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں کو لے کر کے بی جے پی نے اپنے کنڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے یہاں پر ممتہ بینر جی کے خلاف بی جے پی کی دگج نیتا کو سامنے اتارا گیا ہے کون سی وہ نیتا ہے آگے کس طرح کے سمیکرڈ بل رہے ہیں کون چناؤں جیتے گا اس کی پوری جانکاری وستار سے دیں گے وہیں انگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو مودی سرکار میں سینہ میں گہرانے لگا گورخاؤں کا سنکٹ جانکاری کے مطابق سینہ کے اندر جو ہے اب گورخاؤں کی بھرتی نہیں ہو پا رہی ہے اس کو لے کر کہ تاجہ ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے جس سے مودی سرکار کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کس طرح سے اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو تیرپورا کے اندر اب جو ہے ایک بار پھر بھینکر حنصہ ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق تیرپورا میں بی جے پی اور سی پی آئی ایم کے کارکرتاؤں کے بیچ بھینکر بھیڑنت ہوئی ہے اس کو لے کر کہ ابھی ابھی ایک بڑی خبر آ رہی اس کی بھی جانکاری آگئے وستار سے دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیش میں بڑھ رہی بی روجگاری اور مہنگائی کے مددے پر راحل گاندھی کا مودی سرکار کے اوپر بہت بڑا حملہ راحل گاندھی نے مودی سرکار پر بڑا حملہ بولتے ہوئے بڑا بیان دیا کیا کچھ کا اس کی بھی جانکاری آگئے ہم آپ کو دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو رسس کے خلاف دیگ ویجی سنگھ یعنی کانگریز پارٹی کی نیتا کا بہت بڑا بیان یہاں پر دیگ ویجی سنگھ نے رسس کو اب پھر سگمار طالبان سے جوڑ کر کے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ انہوں نے کہا یہ بیان بھی آگیا آپ کو سنائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوستو کسانوں کے سمرتھن میں اب بتا جا رہا ہے کہ سرکاری کرمچاری اور وکیل آ چکے ہیں جانکاری کے مطابق ہریانہ کے اندر بی جے پی کی مشکلیں لگاتار کرسی قانون کو لے کر کے بڑھ رہی ہے کس طرح سے اس پر بی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرسی قانونوں کے خلاف اب جو ہے ایک بار پھر سے شیرومنی اکالی دل کا مودی سرکار کے اوپر بڑا حملہ یہاں پر شیرومنی اکالی دل کی نیتا ہر سمرت بادل نے ایک بڑا بیان دیا کیا کچھ کہا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آزم خان کو لے کر کے ابھی ابھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس پر ابھی یہ پیڈ دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سے ریکویس کریں گے دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیڈ آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے دوستو پشم بنگال میں آنے والے کچھ ہی دنوں کے بعد ویڈان سبا کے چناؤں ہونے ہیں جس میں ممتہ بینر جی کے خلاف اب جو ہے بی جے پی نے اپنے کنڈیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے اب آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق بنگال کی نندگرام سیڈ سے بی جے پی کے صبح اندردکاری سے ملی شکست کے بعد اب ممتہ بینر جی بھوانی پور سیڈ سے ویڈان سبا چناؤں لڑنے کا فیصلہ لے چکی ہیں سیم ممتہ کے لیے بھوانی پور جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بی جے پی نے ان کے خلاف میدان میں پریانکا ڈیبریوال کو اٹھارنے کا فیصلہ لے لیا ہے بھوانی پور اپ چناؤں کے لیے بی جے پی نے وکیل پریانکا ڈیبریوال کو اپنا امیدوار چن لیا ہے گورت ملہ کی چناؤں آیوں نے بنگال سید پانچ راجوں میں ات چناؤں کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے تمیلاڈو کی دو اور پشم منگال کی تین اور اسم مہاراست اور مدی پردیس میں ایک ایک سیٹ پر جو ہے اگلے مہینے چار اکٹوبر کو ایک ساتھ متدان ہوگا لیکن اس سے پہلے جو ہے ممتہ بینر جی کے خلاف بی جے پی نے یہ اعلان کیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار ممتہ بینر جی اس چناؤں پر جیت پائیں گی یا نہیں لیکن ابھی تک جو سمی کرن ہے اس کے کارڈنگ ممتہ بینر جی بھاری متوں سے چناؤں جیت سکتی ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر سینہ کے میں گورخاؤں کی بھرتی کے معاملے پر ایک تاجہ ریپورٹ نے موڈی سرکار کی پول کھول دی ہے دوستو ویسے ویدیش نیتی کو لے کر کہ موڈی سرکار لگاتار اپنے آپ کو بہتی زیادہ شکتی سالی پارٹی مانتی ہے لیکن اس بیچ ایک تاجہ ریپورٹ نے موڈی سرکار کی نیت اڑا دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق گورخہ جوان بھارتی سینہ کی ریڈ بتایا جاتے ہیں لیکن کئی کارڑوں سے گورخہ سینکوں کی بھرتی کم ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے سینہ کی طرف سے حالان کی کوئی تھوس آنکڑیں اپلبد نہیں کرے گئے ہیں لیکن سرکاری ستروں نے کہا ہے کہ نیپالی گورخے ہو یا بھارتی سینہ کو نہیں مل پا رہے ہیں سینہ میں یہ لوگ بھرتی نہیں ہو پا رہے ہیں سرکاری ستروں نے کوئی آنکڑا نہیں بتا ہے لیکن مانا ہے کہ سینہ کو ضرورت کے حساب سے گورخے نہیں مل رہے ہیں دراصل پچھلے سال نیپال کے ساتھ کالا پانی کے مسئلے پر ہوئے بیواد کے بعد نیپال میں کئی سموہوں کی طرف سے گورخہ نوجوانوں سے بھارتی سینہ میں نہیں جانے کی اپیل کی جانے لگی تھی جس کا سیدھا اثر اب دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں نیپال کو جو بھارت ابھی تک مدد کرتا چلایا ہے اسی نیپال میں کس طرح سے ہمارے دیش کی سینہ کے خلاب ایک مہم چلائی جا رہی ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آنے دوستو ترپورا سے ترپورا کے اندر ایک بار پھر سے بھاری انساء ہو گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق اگر تلا میں ستہ داری بی جے پی اور پرمخ وپکشیدر سی پی آئی ایم کے کارکرتاؤں کے بیچ انساء کی وارداتیں سامنے آئی ہیں جس میں دس لوگ انزرڈ ہوئے ہیں اور سی پی آئی ایم کے دو کاریالوں میں بتا جا رہا ہے کہ آگ جنی کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں آگ جنی اور واہنوں کو آگ کے آوالے کرنے کی گھٹناؤں کی وجہ سے شہر ٹھپ ہو گیا ہے اور سوال یہ کھڑا ہونے لگا ہے کہ گرہ منترالے ابھی تک کہاں ہیں دیش کے گرہ منتری ابھی تک کہاں ہیں دلی میں اتنے زیادہ ایکٹیو ہونے والے گرہ منتری اب کہاں چھپ گیا ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر بیروجگاری کے مدے پر راہول گانڈی کا مدی سرکار کے اوپر بہت بڑا حملہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کانگریز کے پورا ادھکش راہول گانڈی نے بیروجگاری کو لے کر کے سرکار پرتنج کرتے ہوئے آج کہا ہے کہ دیش کو وکاس کے نام پر آتم نربر بنانے کا ڈھونگ کیا جا رہا ہے راہول گانڈی نے ٹویٹ کیا ہے دیش کا وکاس کر کے ایک آتم نربر اندھیر نگری بنا دی گئی ہے یہ کہتے ہوئے ایک ریپورٹ انہوں نے سمبٹ کی ہے جو میں آپ کو کاروں آپ دیکھ سکتے ہیں دیش میں ایک سال میں بیروجگاری در ٹو پائنٹ فور بڑھ کر سے جو بڑھ کر کے دس پائنٹ تین تک پہنچ گئی ہے یہ سرکاری آنکڑے بتاتے ہیں اس کے بوجود بھی موڈی سرکار بتاتی ہے کہ اچھے دن آئیں گے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر آری دوستو آر ایس ایس کو لے کر کے کانگریز نیتا دیگ ویجے سنگھ کا بہت بڑا بیان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کامکاجی مہلاؤں کے بارے میں آر ایس ایس پرمخ مہن بھاگوت کے بیان کے بعد کانگریز نیتا اور مہدی پردیش کے پورو مکہ منتری دیگ ویجے سنگھ نے شکروبار کو راستی سویم سے وقت سنگھ کی تلنا تالیبان سے کر دی ہے سنگھ بھاگوت کی اس ٹپڑی پر ٹپڑی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جس میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ پوروز کمانے والے ہیں اور مہلائیں گرہڑیاں ہیں دیگ ویجے سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کیا کامکاجی مہلاؤں پر تالیبان اور آر ایس ایس کے وچار سمن نہیں ہیں اس ہفتے یا دوسری بار ہے جب جو ہے آتنکی سنگٹن کی تلنا آر ایس ایس سے کی گئی ہے جس کو لے کر کے اب آر ایس ایس اور کانگریز پارٹی پھر سے ایک بار آمنے سامنے آگئے ہیں بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آرے ہیں کسانوں کے سمرتھن میں اب سرکاری کرمچاری اور وکیل جو ہے سمرتھن میں اتر آئے ہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کسانوں کو اب کرمچاریوں کا بھی ساتھ ملنے لگا ہے سرو کرمچاری سنگھ ہریانہ اور نگر پالکہ کرمچاری سنگھ ہریانہ سے جڑے سیکڑوں کرمچاریوں نے لگو سچ والے کے سامنے دھرناستال پر پہنچ کر کے کسانوں کا سمرتھن کر دیا ہے جس سے ہریانہ کی کھٹر سرکار کے سامنے ایک اور نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے کیونکہ کھٹر سرکار لگاتار کسانوں کی مانگیں پوری نہیں کر رہی ہے وہی جب اب سرکاری کرمچاری اور وکیل سڑکوں پر کسانوں کے سمرتھن میں آگئے ہیں تو وہاں کام کاج پر کتنا برا سر پڑے گا اس کو لے کر کے کھٹر سرکار کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر آریز پنجاب کے اندر ایک بار پھر سے شرومن یا کالی دل نے موڈی سرکار کے اوپر بڑا بڑا حملہ آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں آگامی ویدان سوچناؤ کے مدین نجت شرومن یا کالی دل کی نیتہ لگاتار جنسم پر کر رہے ہیں اسی کڑی میں شرومن یا کالی دل کی سانسد ہر سمرت کور بادل نے پارٹی کارکرتاؤں کے ساتھ گردوارہ حاجی رتن میں بیٹھک کی ہے بیٹھک کے دوران انہوں نے کہا شرومن یا کالی دل کی نیتہ کسانوں کے ہر سوالوں کا جواب دیں ہم نے کسانوں کے لیے ہی بھارتی جنتہ پارٹی سے نیتہ توڑا ہے ہر سمرت کور بادل نے کہا ہے کہ حال ہی میں کینر سرکار نے معمولی ایم ایس پی نیونٹم سمرتھن مول بڑھا کر کسانوں کے ساتھ دھوکھا کر دیا ہے اور اس طرح کا دھوکھا کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا بات کرتا ہے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر آزم خان کو لے کر آ رہی ہے دوستو سماجوادی پارٹی کے دگج نیتہ اور سانسد آزم خان پر اب رامپور پرشاسن کی بڑی کاروائی ہوئی ہے واپس لی جوہار یونیورسٹی کی ستر ہیکٹیر زمین یعنی کی جو سرکار جو ہے لوگوں کو شچہ دینا نہیں چاہتی خود تو یونیورسٹی بنا نہیں پاتی وہی جب بنی بنا یونیورسٹی اس کو مل گئے تو اس کو توڑنے کا اس کی جمین چھینے کی کاروائی لگاتار جاری ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں نیچے کامنڈ بہت سم ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیط اور سبسکرائب